ایک بڑا مشہور مقولہ ہے ہمارے مذہبی اقابر کا کہ جناب کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک چھیر نہیں سکتی تو یہ ظالم لوگوں کو سمجھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ اساتحہ ہرگز سڑکوں پہ آنے کے لیے حمادہ نہیں ہے یہ سارے لوگ اپنی انا کے ساتھ اور اپنی قابلیت کے ساتھ جو سرویس کر کے ان کو روزی روٹی ملتی ہے اس میں گزارہ کر کے قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن آفر تم بتاؤ کہ کیسے ممکن ہے کہ ظلم بھی ہو اور امن بھی رہے ایک دن آتا ہے کہ جب ظلم کے لیے موت بن کے کچھ لوگ یوں ہمارے سجر ساتھ داکٹر سمی صاحب کی طرح ان کی باقی ٹیم کی طرح وہ سٹیج بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر تین تین طرح کے نظام ایک یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے والا بی پی ایس ایک یونیورسٹی اساتھا والا ٹی ٹی ایس اور ایک یونیورسٹی اساتھا کے مظلوم طبقے والا بی پی ایس نمکنہ prophetic نؤسان نا چاہے گا تو تیکھو سیل نمکنہ اس کی برین پر دก کی نو سیلیکشن نو دسکرمنیشن مینوائل ہمارے پاس اسلامیہ پالیج یونیورسٹی پشاور سے ایک ببت تشریف لیا ہے ہم اندرہ بھی استقبال کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے مدارش ہے کہ اپنے دوستوں کو بلکم کریں اور ہمارے ہراول دستے میں ہمیشہ اسلامیہ کارلج جو ہے وہ پیش پیش رہا ہے تو بی پی ایس کی سٹرگل میں جو بہت قلیدی کردار ادا کرنے والے انسٹیوشن اب تک رہے ہیں ان میں ہمیں اسلامیہ یونیورسٹی سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پنجاب یونیورسٹی یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور سے بھی ہمارے دوستوں نے جوائن کیا ہے اور یہ دونوں ہی انسٹیوشن پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ بڑے اپنے قدیم رول رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے مست میرپور یونیورسٹی آف سائنس نے ٹیکنومیٹی عزاد بشمیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ہم تمام دہش رکھات کو پندال میں آمد پر مکتا کی جانب سے پریزیڈینٹ آمد پھٹا کی جانب سے ورکم کرتے ہیں اور ہم اپنی سوٹیوٹی کو جانے لگتے ہیں آپ کو کھڑے ہونے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں نو ڈسکرمنیشن نو سیلیکشن نو سیلیکشن نو انڈکشن نو ڈسکرمنیشن نو سیلیکشن نو کریشن ہم اپنے نے ساتھیوں کو جو کہ مصد سے اور پنجابی انیورسٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ہم تو اس مہتجاج کا حصہ بننے پر مبارک بات دشت کرتے ہیں آپ کا آمد تشکیہ آپ ڈاکٹر محمد سوہیر پرام آوکم دوکٹر محمد سوہیر پرام آوکم جناب سب رامان سب کی اجازت سے در ظلم زور خلاف مزاحمت جواندے در ظلم زور خلاف مزاحمت جواندے تو نور در وست نرسی شور جواندے شور جواندے زندگی بزارنی کی علامت مزاحمت ہے کچھ نہیں کر سکتے شور کریں بیس سال ہو گئے شیم شیم اب تک کچھ نہ کیا شیم شیم ہم آکے ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا تھا شیم شیم وہ اپنے قانون پہ تو عمل کر لو شیم شیم ہمارے بنیادی حق دے دو شیم شیم یہ آئین گوادہ شیم شیم یہ آئین گوادہ شیم شیم ہمارا حق شیم شیم اسی طریقے سے جتنی بھی ہماری چالیس ہزار کے لگ پک بی پی ایس کی فیکلٹی ہے وہ پس رہی ہے اس لیے کہ ہم غلام ہیں مجھے وہ نعرہ یاد آیا کیا ہم غلام ہیں تو ہاں بی پی ایس کی فیکلٹی غلام ہیں کیونکہ وہ وائس چانسلر کے منظور نظر لوگوں کی ترقی کو جیل رہی ہے کیونکہ ہم وائس چانسلر کی خوشی کو دیکھ کر اس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی پوزیشن ایڈورڈائز ہوگی کیونکہ کوئی پالیسی نہیں کوئی سسٹم نہیں اپنے لیے تو وہ اپنی ڈیفنس کے لیے اور اپنی پرسین پریویلیجز کے لیے کام کرتے رہتے ہیں لیکن فیکلٹی کے لیے ویک اینڈ بجیٹڈ پوزیشن پڑھے رہتے ہیں اور جب وائس چانسلر صاحب کا جی کرے گا تو وہ ایڈورڈائز کریں گے بنیادی انسانی حقوق کی ترسیل کے حوالے سے ان کے پرولین کے حوالے سے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ علامت پرنگ نہیں ہے ابھی دو روز دنیا نے یومن رائٹس نے بنایا اور بنیادی انسانی حقوق جو ستر سال پہ چتر سال سے مسلمہ جن پہ پوری دنیا نے اتفاق کیا کہ ہم نے لڑائی جگڑا نہیں کرنا ہر بندے کو اس کا بنیادی حق دینا ہے اس پہ پاکستان نے بہت ساری نائدوں پہ دستہت کیے ہوئے ہیں اور بیل اقوامی دنیا کے سامنے حکومت ہماری جواب دے ہے جس میں بنیادی حقوق میں آئی سی سی پی آر ہے آئی سی پی آر ہے کیٹ ہے سیڈا ہے یہ وہ کنونشنز ہیں کیونکہ آپ کو اور ہمیں ریاست کے ساتھ تعلق زبانے کے لیے بنیادی حقوق مہیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فیکلٹی ممبران یہاں بیٹھے ہیں یہ صرف چند یوروشتی کی نمائندگی کر رہے ہیں ہر سومے کی نمائندگی کر رہے ہیں ہر یوروشتی سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہمارا اعتجاج صرف یہاں پر نہیں ہے ہمارا اعتجاج اور یوروشتی کے اندر مجھوڑا کہ آج تمام یوروشتیز میں کلاسس کا بائکارٹ کیا گیا ہے اور جب تک ہمیں نوٹیفکیشن نہیں ملتا ہم اس وقت تک یہاں پہچے رہیں گے خواہ ہمیں کتنے دن ہی کیوں نہ اعتجا پڑے کیونکہ ہم آپ کی انچالوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں دس مارچ کا دن تھا یہی سٹیج تھا یہی پر آپ نے تشریف لائے کر جوٹھے وعدے کیے تھے اور کہا تھا کہ پندرہ مہی تک ہم آپ کے پروموشن پالیسی پر ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور اس کا فیصلہ ہو جائے گا یہ ہمارے معاشرے میں پروپرم ہے کہ جس بندے کے پاس اقتدار جو تھوڑا سا اقتدار بھی آ جاتا ہے اس کی گردن میں پھریہ آ جاتا ہے اور وہ پھریہ نکالا کیسے جاتا ہے کوئی ایشو ہے یا کوری مسئلہ ہے تو میں اور آپ سب گواہ ہے کہ ہمارے جو پہلے کریٹیریہ تھے جو اگرٹائزمنٹ کے طور ہمارے پوسے ہوتی ہیں اس میں بھی ٹائم ٹائم چینجز آتی ہے وہ بھی اپگریڈ کیا جاتا ہے کبھی کئی بھی کم بھی کیا جاتا ہے جب بھی ہمارے تمام جو مشہران جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بیٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اسی کے مطابق decision لیتے ہیں تو اس میں بھی پھر بھی کوئی بھی کمی بیشی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ ہتم کیا جا سکتا ہے اس کو مزید improve کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک بندے کی سوچ یا چند بندوں کی سوچ فائنل نہیں ہوتی تمام پاکستان میں ہمارے بہت سے experience professors موجود ہیں بہت سے experience لوگ موجود ہیں جو کہ اس مسئلے کو وہ مزید اچھا بنا سکتے ہیں لیکن اس تحریک کی وجہ سے آج تمام universities میں تمام activities ہم نے مؤخر کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے طولما کا بہت بہت نقصان ہوگا اور اس کا سارا ذمہ دار ہمارے اس building میں بیٹھنے والے HEC والے ہیں جنہیں نے ہمیں مجبور کر دیا اس احتجاج پر آنے کے لیے تو سب سے پہلی بات کہ استاد کو یہ زیب نہیں ہے کہ استاد روڑ پر ہو لیکن استاد کو روڑ پر لے کر آنا یہ ظلم یہ زیادتی یہ ان لوگوں نے کی ہے جنہیں نے استاد کو اپنا حق نہیں دیا گریبا جو ہے وہ ایٹی ایک پرسنٹ آف ٹوٹل فیکلیٹی ہے اور اس کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون آپ نے دیا اس کے اندر موجود سکم کو دور کریں اور آج ہی نوٹیفائی کریں یہ جو تین سال کی مشکھ میں آپ نے لگا رکھی تھی کہ بھئی ہم نے سکم تو چھوڑ دیا اب آپ ڈرافٹ کر کے لیا کہ کیسے اس کا راہ نکالا جائے انہوں نے سوچا کہ یہ اسی طرح کی ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں شاید ان سے کچھ بنے گا نہیں تو بدکسمتی ان کی کہ اب اپٹا نے ان کو ایک ڈرافٹ بنا کے دے دیا اور بتایا کہ بھائی یہ روٹ ہوتا ہے یوں تین جہتی ترقی کے راستے نکل سکتے ہیں ایک وہ جو فاسٹ ٹریک پہ جانا چاہتے ہیں جو بہت زیادہ ایفیشنسی سے اپنی پرپلیکیشنز اور دوسری چیزیں کر سکتے ہیں یا جن کے پاس ایسا ماحول ہے جیسے وہ پی ایٹی سٹورنٹس کو پڑھا سکتے ہیں ایفیشنس کو پڑھا رہے ہیں یا لیک یا باقی سولیات موجود ہیں تو وہ ریساٹ فریکوینٹلی کر سکتے ہیں تو ان کے پاس نمبر اپ پبلیکیشنز اور پروجیکٹ زیادہ ہیں تو ان کو آرڈنیری ٹریک سے اٹھائیں ان کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالیں یہ سڑک جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تین لائنیں ہیں یہ پارکنگ والی لائن ہے وہ میڈیم ٹریک ہے وہ فاسٹ ٹریک ہے اسی طرح دنیا کی بٹریوں کا نظام سڑکوں کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے تو فاسٹ ٹریک پہ ایک بندہ جانا چاہتا ہے جب بھی پرفارمنس کرنا چاہتا ہے اس کا بھی راستہ اوپن کیا جائے اور دوسرا یہ آرڈنیری ٹریک جس کی انہوں نے دیفینیشنز پہلے سے کر رکھی ہوئی تھی لیکن پروموشن کا راستہ نہیں تھا جس میں یہ پندرہ سال کا تجربہ پندرہ پبلیکیشنز اور پی ایج ڈی وغیرہ تو یہ جو ہے یہ آرڈنیری ٹریک اور تیسرا ایک سلو ٹریک ہے ایک ایسا معلم جسے اپورسنٹی نہیں ملی اس نے جب سرویس جائن کی اس کے بعد اسے چھٹی نہیں ملی کیونکہ وہ سبق یاد کرنے والی بات تھی اسے چھٹی نہیں ملی کہ وہ اپنے لیے پی ایس ڈی کر سکے اور جب وہ پی ایس ڈی خود نہیں کر سکا تو پی ایس ڈی کو پڑھائے گا کیسے جب وہ پڑھائے گا نہیں پی ایس ڈی کو تو ریسرچ اس کی کیسے پبلش ہوگی اس کے پاس ریسرچس کیسے آئیں گے تو اس کے سرویس میں کوئی لوک نہ آ جائے اس لیے اس کا راستہ بھی اوپن رکھا اور اس کے لیے فرمولا وہی جو پورے ملک کے تمام بی پی ایس کے ملازمین کے لیے ہیں ہر ملازم کو سرویس میں دو یا تھیل مرتبہ پروموشن کا حق حاصل ہے بہرحال ابوکٹا نے اس سے بھی بہتر سجیشن پروکوز کیا ہے کیونکہ یہ جس پیکلٹی کے پروموشن کا مسئلہ نہیں ہے جو اسیشیشن ہم نے بنائی ہے ایک پیکلٹی پروموشن تو جس ایک سائٹ پرابلم ہے جو جس کی وجہ سے ہم ہوتے ہیں وہ یہ تھا کہ ہمارا ہائر ایڈوکیشن تباہ ہو رہا ہے اور تباہی کی جاتی اشروحات ہیں کسی کے پالیسی لیکن ایک پالیسی وہو پیکلٹی پروموشن کے حوالے سے ہے تو اس اسیشیشن کا جو مقصد ہے وہو میں جس کی لئے ہم ہوتے ہیں ہم جس اپنے پروموشن کے لئے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ صبح ہمارا کبھی گجرات سے ہوتے رہے کہ میرا تو ریٹائرپنٹ میں تین سال اب بچتے ہیں تو میں تو اپنی پروموشن کے لئے بات نہیں کر رہا ہوں میں تو اس سسٹم کے اگینس لڑ رہا ہوں تو اس طرح میجاریٹی جو ہم ہے تو ہم اپنے پروموشن کے لئے مطلب بھی اتنا اہم ہماری لئے نہیں ہے ہماری لئے جو اہم چیز ہے اور جس کی وجہ سے ہم اٹھے ہیں اور یہ سٹرگل ہم نے شروع کی ہے تو یہ پاکستان کے اندر ہائر ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے جس طرح پچھلے بیس سالوں میں وہ تباہی کی طرف گیا ہے آپ نے جس کے ساتھ پچھلی پروٹیس میں اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے اسی سے آپ دیل کرتے جاؤ اسیسن کا مشنرہ کے ساتھ رہتا ہوا ہے ہماری بات تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس لئے وہ کمیٹی پی کمیٹیوں بنانے کے چکر میں تھے تو ہم نے کہا کہ جو کمیٹیوں نے پہلے بنائی ہوئے پہلے اس کو تو تولو نا رسکا کو جواب دے دو نا تو اسی لئے ہم وہاں سے کوٹس کے طور پہ نکل آئے ہیں ہم جانے والے تو نہیں ہے نا so no discrimination just promotion no creation just promotion ان کا دوہزار نو میں سیٹیوٹ بنا ہوا ہے میرا سکشن 10 پہ لے آئے گا یا سکشن ان کا 12 پہ لے آئے گا 10 پہ لے آئے گا تو A, B, C اور 1, 2, 3 بھی ان کو دکھا دیئے اب 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 اتنی سادھا ہم نہیں ہے انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا آج ہم حق کی عباد بلند کرنے کے لیے اچھی کے سامنے موجود ہیں موجود رہیں گے اور دنے حیات موجود رہیں گے آپ کے حق کے لیے اگر آپ اپنے حق کے لیے یہاں پہ نہیں آسکتے تو آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب حق پرست ہے اچھی کے سامنے حق کے لیے کٹھے ہوئے تھے تو آپ اپنی گھروں میں نیم گرم بسٹروں میں بیٹھے تھے آج ہم اس تاریخ کو تھنڈی رات میں بھی یہاں پہ رات گزار دیں گے دسمبر کی سر بھی ہمیں کچھ نہیں کہتی ہمارے بلولے جوان ہیں ہماری سفید داریوں کو پت دیکھو ہمارے بلولوں کو دیکھو ایک ریسرچ جنرل میں ایک ایشو میں پبلش کرتا ہے اس کے 32 لاکھ روپے بنتے ہیں 34 لاکھ روپے اور ایک ایشو کا یہ لیتے ہیں ایک ایشو کا جو ہے وہ خود لیتا ہے لیکن سبوش نہیں ہے یہ ہمارے سٹیٹسٹک دپارٹمنٹ کے بندے ان کے پاس نہیں آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریسرچ پیپر پبلش کرو مانو بچو ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے دو لاکھ روپے دے دو آپ نے تو مانو کاروبار جو ہے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے یہ ریسرچ کا کاروبار ان ایشیسی والوں نے جتنا کیش کیا ہے اتنا تو مانو ٹیٹس والوں نے بھی یہاں تک کیش نہیں کیا ہے یہ تو یہ سارا معاملہ کیش کر رہے ہیں یہاں پر میں ان لوگوں کو کیوں منت سماجت کروں کہ میری لئے کوئی سسٹم لائے بلو پرنٹ یہ شیئر کریں تو تب ہی بات ہوگی اگر ہمارے لئے لیگلی پوسیبل ہے تو ہم ان کو مانیں نہیں ہے پوسیبل تو ان کو سرے سے ایٹین ایمنمنٹ کی شکل میں ان کو سرے سے مانتے نہیں ہے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ابوبتے کی جو لیڈرشپ ہے ڈاکٹر سنور رحمان صاحب کی انڈر بہت اچھی جا رہی ہے ابھی تک لیکن میرے حساب سے اگر ہم کبھی ادھر تحری کر کے آئے ہیں کون سی تحری کر نہیں ہم نے ہم نے پتھر لے کے آنا ہے ہم نے بندوں کے لے کے آنا ہے ہم نے کیا لے کر آنا ہے ہمارے پاس کلام میں ہم لے کے آئے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ تسلیح دیتے ہیں کہ مرتب پسی جاپ ٹائم یہ جو تیمپریچر ہے بڑے گا اور یہ مومنٹ جو ہے یہ مزید انشاءاللہ سکرنٹن ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور پچھنے مرتبہ کے نسبت اس مرتبہ ہم زیادہ آئے اور اگر نیچ ٹائم ضرورت پڑی تو اس سے بھی زیادہ آئیں گے اور یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے انشور کر آنا ہے صدر صاحب کو اور اس کے ٹیم کو بھی زیادہ آئے میں جو 갈ण لیکن